موسیقی ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ کیو شائن آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پتہ گوبی کی سبزی بہت زیادہ سیمپل اور ایزی ہے اسے بنانا اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی نئے نئی نوٹیفکشن سب سے پہلے ملتی رہے تو یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پتہ گوبی کی سبزی سب سے پہلے میں نے یہاں کڑھائی رکھ لی ہے اب گیاس کو آن کر لوں گی میں دو بڑے چمچ آئیل ایٹ کروں گی آئیل کو اچھا سے گرم کر لیں گے آئیل ہمارا اچھا سے گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک چمچ رائی ایٹ کروں گی یعنی سرسو رائی کو ہلکا سا چٹکنے دیں گے رائی ہماری ہلکی سی چٹک چکی ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی ایک چمچ زیرہ میں نے آٹھ لسنگی کلیوں کو اس طرح باریک کٹ کر کے رکھا ہے اسے بھی ایٹ کر دیں گے تین ہاری مرچوں کو میں نے اس طرح باریک چھپ کر کے رکھا ہے اسے بھی ایٹ کر دیں گے اگر آپ زیادہ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اپنے ٹیس کے اوڑنگ کمی اضار کر سکتے ہیں اسے میں ایٹ کریں گے تھوڑے سے فریش کڑی پتہ ان سبھی چیزوں کو ہمیں ایک میٹ تک اچھے سے بھون لینا ہے ایک میٹ ہو چکا ہے سبھی چیزیں ہلکی سی بھون چکی ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی پتہ گو بھی اسے میں نے کٹ کر اچھے سے واش کر کے رکھ لیا تھا اسے بھی ایٹ کر دیں گے پتہ گو بھی کو میں نے میڈیم کٹ کر کے رکھا ہے نہ زیادہ پتلا اور نہ ہی زیادہ موٹا میڈیم سائز کا کٹی ہے میں نے اسے اس سبزی کو کچھ پتی ہی بنائی جاتی ہے تب ہی یہ کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی ہوتی ہے اگر آپ اسے اب دم پتلا کٹ کریں گے تو یہ بہت جلدی پک جائے گی اور اس کا جو ٹیس ہے وہ افنا اچھا نہیں آئے گا کھانے میں اسے اچھے سے اوپر نیچے کر لیں گے سبزی کو میں نے اچھے سے اوپر نیچے کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ ایڈ کی جائے گا ایک چمک ہلڈی پورڈر اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمک مہگی مسالہ مسالہ بلکل اوپشنل ہے آپ چاہے تو اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں پر مہگی مسالہ ایڈ کرنے سے سبزی میں ایک بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے ہی سبزی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے میرے گھر میں یہ سبزی کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرنا تھا پر میں نے جب اسے اس طرح بنایا سمپل طریقے سے تو یقین مانیے گا میرے گھر میں سبزی کو بہت زیادہ پسند آئی ہے میں اسے ہر بار اسی طرح بناتی ہوں تو یہ میرے گھر میں سبزی کو بہت زیادہ پسند آتی ہے ایک بار اسے بلکل سمپل طریقے سے ضرور رائے کیجئے گا اس میں بہت کم مسالے ایڈ کیے جاتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت زیادہ سبھی چیزیں اپس میں اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب میں اسے ڈھک کے رک دوں گی پارشمنٹ کے لیے اس میں آپ کو پانے وغیرہ کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سبزی اسی طرح سوکھی ہی بنائی جاتی ہے اور اسے آپ پلین چپاتی کے ساتھ سرک کیجئے گا یہ کھانے میں بہت زیادہ پیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے تو اب میں اسے ڈھک کے رک دوں گی پارشمنٹ کے لیے تاکہ جو سبزی ہماری وچے سے پک جائیں سبزی ہماری بلکل اچھی طرح سے پک سکی ہیں اس میں زرہ بھی پانی وغیرہ کچھ یہ نہیں ہے بکنے میں یہ پکنی تیاری لگ رہی ہے اور اس میں سے خوشبو بہت اچھے آرہی ہے کیونکہ ہمیں اس میں مہگی مسالہ ایٹ کیا ہے اسے اس میں خوشبو بہت اچھے آرہی ہے اب میں یہاں گیس کی فلم کو بند کر دوں گی اور اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہرادھنیا ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے بن کے تیارے ہماری گرم گرم پتہ گوبی کی سبزی بہت زیادہ سمپل اور ایزی ہے اسے بنانا اب ہم اسے گرم گرم سرف کر لیں گے بن کے تیارے ہماری پتہ گوبی کی سبزی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں جی طرح کی نئی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ